دھا ویواد پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور اس بات کی پوری سمبھاونہ ہے کہ جلد ہی دیش کے سب سے بڑے ماملے کا فیصلہ آ جائے لیکن فیصلے سے پہلے مسلم پخش کی طرف سے الگ الگ طرح کے بیان آ رہے ہیں کچھ دنوں پہلے کچھ مسلم بدھی جیویوں نے اس ماملے پر سہمتی بنانے کی مانگ کی تھی لیکن کل مسلم پرسنلو بورڈ نے ساف کر دیا کہ اس ماملے پر اب کسی طرح کی سلح سمجھوتی کی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے ایوڈیا بھومی ویواد پر جلد ہی فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ میں اس ماملے میں تیزی سے سنوائی چل رہی ہے اسے بیچ فیصلے سے پہلے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے رویوار کو لخناؤں میں بیٹھک کی بیٹھک میں یہ بات تیہ کی گئی کہ اس ماملے پر مدھیستتہ کی کوئی گنجائش نہیں بچی ہے اور اب اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا لیکن دو دن پہلے ہی انڈیاں مسلم فور پیس کی اور سے مسلم بدھی جیویوں نے رام جنم بھومی ماملے پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی مانگ اٹھائی تھی کہ صاف صاف ججمنٹ ہونا چاہیے جو کچھ بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے صاف صاف یعنی پنچائد ہی فیصلہ بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان جیت گئے تو ان کو اپنے ہندو بھائیوں سے کہہ دینا چاہیے کہ زمین آپ کی ہے ہم آپ کو دے جاتے ہیں میرے خیال سے اس میں سب کا فائدہ ہوگا بیٹھا کے بعد پرسنل لاؤ بورڈ نے بیان جاری کر کہا ہے کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی جاتی ہے پھر اس کی جگہ پر تبدیلی نہیں کی جا سکتی مسلمان اس جگہ کو نہ تو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے تین طلاق کانون کو لے کر کہا ہے کہ تین طلاق کانون سے مہلاؤں اور بچوں کو نقصان ہوگا اس لئے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کانون کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دے گا بورڈ نے سمان ناغرک سہینتہ کا بھی ویروت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر یوپی زرکار کے الپسنکھک کلیان راجی منتری محسن راجہ نے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی بیٹھک پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ دیش کے سب سے بڑے ماملے کا فیصلہ آنے والا ہے ایسے سمیے میں اس بیٹھک کا کیا مطلب بنتا ہے راجہ نے بورڈ پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ ہمیشہ دیش کے خلاف بولتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اسم ویدھانی طریقے سے ایک میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے یہی ایجنڈا ہے کہ رام جنم بھومی ایشو پر آپ بات کرنے آئے ہیں جو ماملہ سروچ نیائیلے میں چل رہا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کو کس نے ادھکار دیا ہے کہ آپ دیش کے سمویدھان اور دیش کی سرکار کے خلاف کھڑے ہو کر کوئی بات کر سکیں کس نے آپ کو ادھکار دیا ہے آپ ایک انجیوں ہیں یہ خالی یہ گمراہ کرنے کی بات چند پولٹیکل پارٹیوں کو گمراہ کرنا کہ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورڈ کوئی دھارمک سنستان نہیں ہے یہ اور دھارمک سنستانوں کا استعمال کرتی ہے یہ سنستان پرسنل لاغ بورڈ کی طرف سے فرنگی مہلی نے رضا کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے آئی ایم پی ایل بی ایک ریجسٹرڈ سنستان ہے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ایک آئین ایک کونسٹیوشن ہے اور اس نے کچھ قانون بنا ہے اور اس قانون کے بارے میں سب کو جانکاری ہونی چاہیے اگر جس کو جانکاری نہیں ہے یا اس کی اپنی غلطی ہے جتنی بھی ارگنائزیشنز ہیں سب سوسائٹیز میں ریجسٹرڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ملک میں ازادی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں پرسنل لاغ بورڈ بھی سوسائٹیز ایکٹ میں پوری طریقے سے ریجسٹر ہے اور اس کا ریٹرن باقاعدہ فائل ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داری سے وہ کام کر رہا ہے ایوڈیا ویواد پر جلد ہی فیصلہ آنے والا ہے ایسے میں مسلم پکش کی اور سے لگتار ویرودہ بھاسی بیان سامنے آ رہے ہیں مسلم پکش کی طرف سے سپریم کورٹ میں بھی ماملے کو اٹکانے لٹکانے اور بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کے سخت رویہ کی وجہ سے اب دیش کے اس پورانے ماملے پر جلد ہی فیصلہ آ سکتا ہے